اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم میں درارے پڑ گئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے نون لیگ نے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے بلاول کی تحریکی ادم اعتماد کی تجویز کی مخالفت کر دی احسن اقبال نے کہا سینٹ میں مطلوبہ نمبرز ہونے کے باوجود شکست ہوئی اگر بلاول بھٹو کے پاس نمبرز پورے ہیں تو پیش کریں نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو حکومت کے خاتمے کے لیے مارچ میں لانگ مارچ کا مشورہ بھی دے دیا بلاول بھٹو نے ٹھیک ہے ادم اعتماد قانونی اور ان کا آنی حق ہے اور اس نے کہا یہ جلسوں سے تو کچھ نتیجہ نہیں لکھلا جسٹس عظمت ان کو قبول نہیں ہے تو بتائیں کس کو کون قبول ہے ان کو جسٹس قیون قبول ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید بلاول بھٹو کی حکمت عملی کے بہت طرف کہتے ہیں تحریک ادم اعتماد ہی آئینی راستہ ہے بلاول سمجھدار اور سیاسی طور پر بالغ ہو گئے ہیں انہیں پتا چل گیا ہے کہ جلسوں سے کچھ نہیں نکلے گا فضل الرحمن ان کے پیچھے لگ کر خراب ہوں گے عظمت سعید قبول نہیں تو بتائیں کون قبول ہے وفاقی وزیر نے سینٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کو پنجاب سے ایک سیٹ زیادہ ملنے کی پیش گوئی بھی کر دی پی ڈی ایم تحریک کی جان نکل چکی صرف مایوسی ناکامی اور حزیمت باقی رہ گئی وسیر اطلاع شبری فراس نے کہا منتخب حکومت گرانے کی خواہش رکھنے والے عوام کی نظروں میں گر گئے ہیں فواد چوہدری نے ٹویٹ کیا دو خاندانوں کا مستقبل تاریخ ہو گیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نئی قیادت سامنے لائیں آپ کے پاس دو راستے ہیں پیسے واپس کریں یا جیل کاٹیں جب بھی ایسے لوگ احتساب کریں جنہیں خریدنا مشکل ہو ان کی آسمان تک جائیں گی سیاسی جماعتوں کی فورن فنڈنگ پر سکروٹنی کمیٹی کی کاروائی اوپن نہیں ہوگی الیکشن کمیشن کا صاف جواب ترجمان کے مطابق سکروٹنی کمیٹی کی تحقیقات فیرکین کی موجودگی میں جاری رہیں گی کمیٹی کی ریپورٹ ملنے کے بعد الیکشن کمیشن کھلی عدالت میں سمات کرے گا راہنما پی ٹی آئی فرو خبیب کہتے ہیں براڈ شیٹ نواز شریف آصیف علی زرداری اور شہباز شریف کی فراڈ شیٹ ہے پی ڈی ایم کو اعتراض شیخ عظمت سعید پر نہیں تحقیقات شروع ہونے پر ہے ادھر رانہ سناولہ نے کہا فورن فنڈنگ اور براڈ شیٹ پر حکومت بے نقاب ہو چکی تین سال سے چور کا شور مچانے والا خود چور نکلا اب ان کا یوم حساب آ چکا ہے کراچی کی بہتری کے لیے اجلاس کے دوران علی زیدی اور مراد علی شاہ میں تلخ کلامی رفاقی وزیر علی زیدی وزیر آلہ کا کانفیڈرشل خط پبلک کر دیا مراد علی شاہ نے خط لکھ کر عمران خان کو علی زیدی کے رویے کی شکایت کی وفاقی وزیر علی زیدی کا وزیراعظم عمران خان کو جوابی خط لکھا وزیر آلہ سندھ کا خط ان کی منفی رویے کی نشاندہی کرتا ہے سعید غنی نے وزیر آلہ کا کانفیڈنشل خط پبلک کرنے پر علی زیدی کو کراچی کمیٹی اور وفاقی کابینہ سے نکال لے کا مطالبہ کر دیا مرتضی وحاب نے کہا علی زیدی وزیر آلہ مراد علی شاہ سے سوالات کرتے رہے علی زیدی کہتے ہیں وزیر آلہ سے سوالات پوچھے تو جواب ملا آپ کو جواب دے نہیں ہوں اگر سوال نہیں پوچھ سکتا تو اجلاس میں کیوں بولایا گیا الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کی شیڈیول کی تیاری پر کام شروع کر دیا انتخابات کا شیڈیول فروری کے دوسرے ہفتے میں جاری ہونے کا امکان ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشنز کے لیے آفیسرز کی ٹریننگ پر کام شروع کر دیا پہلے بیچ کی ٹریننگ آئندہ ہفتے سے شروع کی جائے گی آمدن سے زائد اساسوں اور بھرتیوں کا کیس نیب نے مولانا فضل رحمان کے بھائی زیاو رحمان کو پھر طلب کر لیا منگل کے روز پیش ہونے کی ہدایت زیاو رحمان پر بطور کمیشنر افغان کمیشنر ایٹ آمدن سے زائد اساسے وزیراعظم امران خان سے پارٹی کی ارکان اسیملی کی ملاقاتیں گجرات منڈی بہاودین اور جھنگ میں عوامی ریلیف کے اقدامات پر باتچیت وزیراعظم نے ترقیاتی منصوبوں میں ہونے والی پیشرفت کو سراحہ اور جاری منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی وزیراعظم پنجاب سے وزیر داخلہ اور وزیر مذہبی امور کی ملاقات مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اقدامات پر باتچیت بلا امتیاز کا روائی پر اتفاق اسمان بزدار نے کہا کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی برکتوں اور رحمتوں والے شہر مدینہ منورہ کے لیے ایک منفرد اعزاز عالمی دارہ صحت نے مدینہ منورہ کو صحت مند ترین شہر قرار دے دیا وزیر سہر ڈاکٹر توفیق الربیہ نے سرٹیفیکٹ گورنر مدینہ شہزادہ فیصل بن سلمان کو پیش کیا عالمی دارہ صحت کے مطابق مدینہ منورہ نے مقرر کردہ عالمی میار کو پورا کیا برستی بوندوں اور روئی کے گالوں نے پہاڑوں کا حسن نکھار دیا بالا علاقوں میں موسم کا خوشگوار موٹ آسمان سے گرتے موٹیوں نے ملکہ کوحسار کو برف کا تاج پہنا دیا ویکنڈ پر تفریق کے لیے مری جانے والے سیاہوں کی لوٹری نکل آئی مالم جبا میں بھی برف باری اور بارش کے امتزاج نے موسم میں رنگ بھر دیئے حسین وادیوں کے نظارے دل فریب ہو گئے پاکستان اور جنوبی افریقہ کی پہلے ٹیسٹ کے لیے تیاریاں جاری مہمان ٹیم کی نیشنل سٹیڈیم میں پریکٹس قومی ٹیم نے پھر بالنگ، فیلڈنگ اور بیٹنگ کی مشکیں کی سپینر یاسر شاہ ریٹائرمنٹ سے پہلے زیادہ وقتیں لینے کے خواہش مند جبکہ ڈاپلسی کہتے ہیں ایشیا کی کنڈیشنز میں پاکستان مشکل حریف ہے بابر آزم کو جلد آؤٹ کرنا ہوگا بول بوائز سے کپتان بننے تک کا سفر قومی کپتان بابر آزم کی خوشگوار یادوں سے بھری ویڈیو جاری بابر دوہزار ساتھ میں دورہ جنوبی افریقہ کے دوران باؤنڈری کے باہر گیند پکڑنے کے لیے تائنات تھے گلگت بلتستان سکاؤٹس نے اٹھائیسری نیشنل سکی چیمپینشپ جیت لی پاکستان ائر فورس کے اولیمپین محمد کریم نے سلالوم اور جوائنٹ سلالوم کٹیگری کے تلائی تمغے اپنے نام کر لیے میر نواز نے دونوں کٹیگریز میں چاندی کے تمغے حاصل کیے زاہد عباس نے سلالوم اور وقار جونئر نے جوائنٹ سلالوم میں کانسے کے تمغے حاصل کیے